سیٹرڈے والے دن ہم نے پورا زور لگایا پوری کوشش کی کہ خانون کا مطابق ہمارا کیس سن لیا جائے چونکہ انسان کی لائف اور نیبیٹی سب سے موسٹ امپورٹنٹ فنڈامیٹل رائٹ ہوتے ہیں اگر ان کی زمانت ہفتے بعد ملنی ہے یا دس دن بعد ملنی ہے تو آج وہ دے دیں اگر نہیں ملنی تو بھی آپ انکار کریں تاکہ ہم آئی کورٹ میں لے کر جائیں بہرحال جج صاحب بھی اڑے رہے اور ان کی کوئی بات میں کوئی جسٹیفکیشن اور ریزننگ نہیں تھی کہ جی ان کے نوٹیفکیشن کو آئی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے نہ وہ کیس نمبر لگا نہ وہ آرگومٹس ہوئے نہ وہاں سٹے میٹر ہے تو جناب اس کی بنیاد پر میں بیل پٹیشن نہیں سنتا فرض کریں آپ کے پاس اگر کوئی جوٹیشل دیمانٹ کے لیے آ جائے فیزیکل دیمانٹ کے لیے آ جائے تو کیا آپ فیصلہ کریں گے تو نیچرلی کسی نہ کسی نے تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس میں آرڈر پاس کریں بہرحال انہوں نے کوئی ریزننگ کے بغیر اور جو پراسیکیوشن سائٹ تھی انہوں نے جان بوچ کے ایک طریقے سے اس کی تاریخ جلوائی آج کے لیے اور آج جج صاحب چھوٹے میں چلے گئے اور بدقسمتی سے کہ چھٹی جج کے بعد ایک ٹیوٹی جج ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اوفیشل سیکرٹ ایک کے جو جو جیزیگنیٹڈ جج ہے وہ اس کا کوئی سبسچوٹ نہیں ہے یعنی وہ اگر نہیں آئے گا سال نہ آئے کسی بھی وجہ سے نہ آئے تو جب تک گورنمنٹ آفاکستان منسٹری آف لائنڈ جسٹس نیا ڈیزنگنیشن نہیں کرے گی یا ہائی کورٹ پاور ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی تو کوئی بھی جج نہیں سنے گا تو جب ریمیڈی لیس ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ہائی کورٹ is the proper way تو ان کو اپروچ کرنا چاہے سر ہائی کورٹ سے آپ نے رجوع کیا ہے آئی کورٹ میں بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہونریبل چیپ جسٹس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے کہ وہ ہمارے کیسز نہ سنیں اور وہ بھی دیکھیں جو پہلے دن آرڈر سسپنڈ ہونا والا تھا توشہ خانہ والے کیس میں اس کو پچیس دن کے بعد سسپنڈ کیا اور خود مانا ہے پہلے دن مانا کہ یہ ایرگولر آرڈر ہے اس میں اللیگلٹیز ہیں اس میں غلطیاں ہیں اور انہوں نے ہائی کورٹ کا آرڈر بھی نہیں مانا ہمائیون دلاور نے اور باقی بھی بہت ساری خرابی ہیں اور ہمارا حق کے دباہ بھی ختم کر دیا اور سنے بغیر فیصلہ کر کے سزا دی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کے تاریخ میں ان ساری غلطیوں کا خمیازہ جو ہے وہ ہم بغت رہے ہیں یہ سارے انکانسٹیوشنل ایکٹس ہو رہے ہیں اللیگل کام ہو رہے ہیں ایک آپ نے ایک ملزم کو پیش کیے بغیر اس کا فیزیکل اور جوڈیشل ریمار نہیں ہو سکتا وہ یہاں ہو رہا ہے ہمائیون دلاور نے ادھر سے فیصلہ صرف اناؤنس کیا ابھی سائن نہیں ہوئے ابھی وارانٹہ فریس جاری نہیں ہوا پانچ منٹ میں زمان پارک میں لاہور پولیس گز گئی ہے اور دروازے توڑ کر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جو اس آباد ہائی کورٹ میں جو وہ ڈراما رچا تھا ریاستی دشتگردی ہوئی تھی وہ سب آپ کے سامنے تو یہ سارا نظام انصاف کمپروائز ہے ہمارا قانون کمپروائز ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز قانون کا اور انصاف کا مزاق اڑا رہی ہیں اور یہ قابل افسوس بات سوال ایٹ کر لیں کہ وہاں پر سہولیات کے متعلق جس طرح سے کہا گیا ریپورٹ ایک پیش کی گئی تھی یہ سوالے سے یہ سب کوئی بات نہیں ہوئی یہ ساری فضول کی باتیں ہیں جو جیل کا کھانا ہم آدمی کو ملتا ہے وہی ان کو مل رہا ہے لیکن اس حوالے سے ہماری بات نہیں ہوئی ہماری بات ہوئی ہے پرنسپلز پہ ہماری بات ہوئی ہے اس ملک کے جو مہنگائی ہے جو لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وہ جو آئے تھے جوکرز پی ڈی ایم کی فاشس جماتے ہیں اور جن کی ایکسٹینشن یہ کیر ٹیکر ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی ملک کے مسائل کے لیے فری فیر الیکشنز کرانا ضروری ہے جبر اور خوف کی فضاء ختم کرے گی تاکہ ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی گی تو ان لوگوں کے مسائل حل ہوں گے